السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ سائل کا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تربوز استعمال فرمایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تربوز ہوتا تھا تو آئیے اسی پر ایک چھوٹی سی گفتگو ہوگی درود پاک پڑھیں حضرات حدیث پاک سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے استعمال کے وقت تربوز کو بھی ملا لیتے تاکہ خجور کی حرارت اور تربوز کی برودت سے توازن پیدا ہو جائے اگر یہ چیز دستیاب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق حسب ضرورت گزہ استعمال فرما لیتے حضرات تربوز آپ استعمال کرتے ہیں اپنے ذائقے کے لیے مزے کے لیے آج کے بعد آپ جب تربوز استعمال کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ کو تربوز کھانے میں ذائقہ بھی آئے گا مزہ بھی آئے گا اور جو ہے آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز استعمال فرمایا ہے السلام علیکم